وومن ایم پاورمنٹ پر جتنے بھی پاکستان میں ڈراماز بنے ہیں ان میں سے اگر دو تین جو سب سے بیسٹ ڈراماز نکالے جائیں ان میں سے اس ڈرامے کو ایک لمبے عرصے تک رکھا جائے گا تو میں بات کر رہا ہوں آج لاسٹ اپیسوڈ آئی ہے جس ڈرامے کی وہ ہے سرے را اس کی تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل چھے اپیسوڈ آئی ہیں ایک منی سیریز تھی ہر اپیسوڈ میں آپ کو سبہ کمر کے پوائنٹ آف ویوز ایک نئی سٹوری دکھائی جاتی تھی پہلی اپیسوڈ میں ہمیں سبہ کمر کی سٹوری دکھائی گئی پھر اس کے بعد آگے ہمیں چار ڈیفرنٹ سٹوریز دکھائی گئی تو اس میں جو سب سے اچھی مجھے سٹوری لگی وہ تھی سبہ کمر کی دوسرے نمبر پر مجھے جو سٹوری اچھی لگی وہ تھی جو منیب بڑھ کی سٹوری آئی تھی پھر اس کے بعد سبور علی کی بھی اچھی تھی اور حریم فاروق کی بھی تو مجھے جو سب سے کم اچھی لگی جس میں مطلب کچھ زیادہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھا وہ تھی سنیتا مارشل کی سٹوری وہ بھی اچھی سٹوری تھی مورل لیسن اس میں اچھا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈامے کا سیزن ٹو لازمی آنا چاہیے اور ابھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس سیزن ٹو میں ہمیں ایسے اور کئی ٹاپکس اور سٹوریز کو دکھانا چاہیے کوئی اور ایکٹرس ہو چاہے سبا کمری ہو اور اس کے ساتھ کچھ واقعات ہو کچھ لوگوں کے اور ان کے آگے سٹوری دکھانی چاہیے تو مزا آئے گا میں تو چاہتا تھا کہ اگر اس کی تیز ایپیسوڈز بھی ہوتی تو میں یہ ڈراما دیکھتا کیونکہ بڑا مزا آرہا تھا ہر دفعہ ایک نئی سٹوری دیکھنے کو ملتی تھی تو آپ کی فیورٹ سٹوری کونسی تھی آپ کو سب سے اچھا کریکٹر کس کا لگا آپ اس کا سیزن ٹو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ کو سب سے اچھی ایکٹنگ کس کی لگی وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے اگلی کسی ویڈیو میں تک کے لیے